ایلو ویرا کے فائدے تو ہم سبھی کو پتہ ہی ہے کہ یہ کتنا زیادہ فائدہ کرتا ہے ہماری باڈی کے لیے ہمارے چہرے کے لیے ہمارے بالوں کے لیے اگر ہم نیچرل طریقے سے ایلو ویرا کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم گھر میں اس کا پودھا لگا لینا اس کے بعد جب اس کا استعمال کریں گے تو ہمیں پورا نیچرل طریقے سے اس کا فائدہ بھی ملے گا اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم مارکٹ سے لے کے آتے ہیں اور اس کا یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا ایلو ویرا ہے کی نہیں ہے کہ اس میں کیا ملا ہوا ہے اگر آپ ایک پودھا اس طرح سے لگا لیں گے نا تو بہت ہی آسانی سے یہ گروہ بھی ہو جاتا ہے یہ آپ کو مارکٹ میں ایسلی دس سے پندر روپے کم مل جاتا ہے یا پھر آپ کے آس پاس کہیں بھی لگا ہوا ہے نا تو آپ چھوٹا سلاکے آپ لگا دیں گے نا تو کسی بھی پوٹ میں لگا دیں گے یہ بہت ہی جلدی گروہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایلو ویرا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ گھر پہ ضرور ایک ایلو ویرا کا پودھا لگائیں تو چلیئے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جس سے کہ میں آج آپ کے بالوں کے لئے بتانے والی ہوں اور بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کو بتاؤں گی اور کیا کرنا ہے جس سے کہ آپ کے بالوں کی گروہ اچھی ہو جائے اور بال جو آپ کے جھڑ رہے ہیں بہت زیادہ ڈرائے سے رہتے ہیں اس میں جو ہے نمی نہیں ہے آپ کے بالوں میں اور جو بال ٹوٹ رہے ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں کیونکہ بالوں کا ٹوٹنا تو نیچرل ہوتا ہے اور ٹوٹیں گے نہیں تو پھر نئے بال نکلیں گے کیسے تو آج میں آپ کو بہت سمپل طریقے سے بتاؤں گی اگر یہ آپ استعمال کریں گے نا تو آپ کے بالوں کی گروہ بہت اچھی ہو جائے گی لیکن آپ اسے دو تین ہفتے اگر ٹرائے کریں گے نا تو آپ کو اس کا ریزرڈ بلکل پتا چلے گا تو چلیئے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایلو ویرا کو اچھے سے پہلے دھول لیا تھا اس کو میں نے کٹ کر کے لے کے آئی نا میں نے چھت پہ اور بالکنی میں میں نے لگا رکھا ہے دو تین پورٹ میں بہت زیادہ یہ گروہ ہو جاتا ہے جلدی سے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے اس کو دھولنے کے بعد نا اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا اس کا جو جیل ہوتا ہے نا اسے ہمیں نکال لینا ہے تو جتنے آپ کے بالوں کی گروہت ہے آپ اس حساب سے اس کو نکال لیجئے تو یہاں پہ میں نے یہ جو جیل ہے اس کو نکال کے تیار کر لیا ہے اور باقی کا سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ایک برطن میں نے لیا ہے اور اس میں میں نے آدھا چھوٹا گلاس میں نے پانی ڈالا ہے پانی بہت زیادہ نہیں لینا ہے اتنا لینا ہے کہ اسے ہمیں پکا کے آدھا کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کلونجی کلونجی جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے بالوں کو بالکل سوفٹ یعنی نرم ملائم بناتی ہے بالوں کو چمکدار بناتی ہے بال اگر آپ کے سفید ہو رہے نا تو وہ بھی کالے کرے گی تو یہاں پہ ایک چمچ میتھی گدانہ لیں گے میتھی کی دانے میں جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ آپ کے بالوں کو مضبوطی ملے گی بال جو گھنے ہوں گے جو بالوں میں اگر ڈینڈرف ہو گیا نا یعنی روسی ہو گئی تو وہ اس کو بھی ختم کرتا ہے بہت زیادہ یہ کلونجی اور میتھی گدانہ ہمارے کچن میں ہوتا ہی ہے آپ کو کچھ بھی مارکٹ سے لانے کی ضرورت نہیں اس سے آپ استعمال کریں گے نا تو آپ کا اچھا ملنے والا ہے تو یہاں پہ پانی میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو یہاں بوائل ہو گیا تو جو میتھی کا دانہ اور کلونجی ہم نے کوٹ لیا تھا نا اگر آپ چاہیں تو مکسی میں بھی چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو نا تھوڑا سا ہم بوائل کریں گے یعنی دو منٹ کے لیے دھیمی آج پہ اس کو پکنے دیں گے تاکہ اس کا جو اس میں فلیور ہے نا میتھی دانہ کلونجی کا پورا اس میں فلیور آ جائے اچھے سے تو بس اتنا ہی پکانا ہے اور اس کے بعد میں نے آدھی پیاز لی ہے پیاز کو میں نے اس طرح سے موٹا تھوڑا کٹ لیا ہے اور پیاز کو بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو بھی یعنی ایک منٹ کے لیے اس کو بھی ڈھک کے پکا دیں گے تاکہ جو پیاز کا فلیور ہے وہ بھی اس میں آ جائے تو یہاں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں پانی اتنا ہو گیا ہے یہ پکتے پکتے یعنی آدھا ہو گیا ہے اس کو ہمیں چھان کے نکال لینا ہے اور اچھے سے چمس سے آپ اس طرح سے دبا کے اس کا جتنا بھی رس ہے پیاز کا وہ سارا آپ اس میں نکال لیجئے تو یہاں پہ یہ ہمارا جو یہ جوس ہے یہ بن کے تیار ہو جگا ہے جب آپ اسے اپنے بالوں میں اپلائی کریں گے تو اتنا کمال کا یہ ریزرٹ آپ کو ایک دن میں ہی ملے گا اتنے بال نرم ملائم چمکدار بنے گے آپ کے بال کہ آپ دیکھتے ہی حیران رہ جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہم نے الویرہ کا جل نکال کے رکھا ہوا تھا اسے بھی مکسی کے جار میں اسے میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے اس میں آپ کوئی بھی جو آپ آئل لگا رہے ہوں میں نے تو یہاں پہ کوکوناٹ آئل لیا ہے اگر آپ کے پاس اور کوئی آئل لگاتے ہوں تو وہ بھی آپ ملا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک چمچ یا دو چمچ کے قریب ناریل کا تیل اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے جو بھی ہم نے جو پانی یعنی بنا کے رکھا میتھی کا دانا اور کلونجی کا تو اس کا رس جو ہے اس میں ڈال کے اور اس سے ہمیں اچھا سا گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ جو الویرہ ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے تیل اور ساری چیزیں اس میں مکسی میں جب چل جائیں گے تو بہت اچھے سے اس میں ساری مکس ہو جائیں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹکڑے یہاں پہ رہ گئے ہیں الویرہ کے تو یہاں پہ بس یہ ہمارا جو جوس ہے نا یہ بالوں کے لیے بن کے تیار ہو چکا ہے اتنا کمال کا ہے نا کہ آپ اس کو چاہے تو اس کو شیسی میں کسی بھر کے رکھ سکتے ہیں آپ دو دن تک اسے لگا سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گے اگر آپ اپنے بالوں میں اپلائی کر رہے ہیں تو دو سے تین دن زیادہ مت بنائیے اور اسے آپ بنا کے نا آپ ڈائریکٹ اور اسے بنانے کے بعد آپ بالوں میں جب یوز کر لینا تو اس کو فریج میں رکھ دے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور فریج بنا بنا کے آپ یوز کریں گے تو آپ کو ریزرٹ بہت اچھا ملے گا تو یہاں پہ اس کو کیسے اپلائی کرنا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کوٹن لے لیجئے کوٹن کی مدد سے آپ کو اس میں اس طرح سے ڈپ کرنا ہے اور بالوں کی جڑوں میں پورا اچھے سے آپ کو اپلائی کرنا ہے پوری جڑوں میں بالوں کو اپلائی کرنا ہے اور جب پوری جڑوں میں لگ جائے اس کے بعد بالوں کی لمبائی پہ آپ ہاتھوں سے اچھے سے لگا لیجئے پورا نیچے تک بالوں کی جڑوں میں اور لمبائی میں پورا آپ کو اچھے سے لگا لینا ہے پورا اس کے بعد آپ جوڑا بنا لیجئے cover کر لیجئے بالوں کو اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایک کٹن کا پتلا کپڑا ہونا تو اس سے اپنے بالوں کو ڈھک دیجئے تاکہ آپ کے بال میں تھوڑا سا نمی بنی رہے آپ اسے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے آپ اسے لگا کے چھوڑیے اس کے بعد جب بالوں کو واش کریں گے تو آپ کو اتنا بڑھیاں والا ریزرٹ ملنے والا ہے کہ میں تو بتا نہیں سکتے آپ کو آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے تو اسے ضرور ایک بار ٹرائی کریے گا دو گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو کوئی بھی شیمپو سے واش کر لیجئے اور اس کے بعد آپ اچھے سے بالوں کو سکھا لیجئے جب دیکھیں گے آپ کے بال سکھنے کے بعد اتنے زیادہ چمکدار ملائم بنیں گے آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا